الیکشن کمیشن آفس کے بہر موجود ہے عمران خان کو پانچ سال کے لیے ناہل قرار دیا گیا میرے ساتھ سینئر صاحبی کامران چودری مجدن جی کامران کیا بتائیں گے جی دیکھیں الیکشن کمیشن کا آج فیصلہ جو ہے وہ غیر متوقع قرار دیا جا رہا تھا صبح سے جو ہے وہ یہاں پہ چیم گوئیاں تو ضرور جاری تھی لیکن کسی حد تک جو ہے وہ اسلامباد میں یہ اطلاعات تھی کہ شاید اس طرح کا کوئی فیصلہ نہ ہے جس میں عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ناہلی موجودہ صورتحال میں لیکن یہ ہے کہ اب جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے اسے منوان تسلیم کرنا پڑے گا پاکستان طریقہ انصاف کو اور اس کے پاس دو آپشن ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر وہ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ناہلی کے خلاف تو پھر جو ہے وہ پہلے سے کیس فیصل واؤڈا کا کیس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے باسٹھوان ایف کے تحت جو ناہلی تھی فیصل واؤڈا کی اس کی جو ہے وہ تشریف سپریم کورٹ کرے گی پاکستان مسلم جنہوں کے قائد نواز شریف جو ہے وہ تیسری دفعہ جو ہے وہ وزیراعظم جب ناہلی ان کی ہوئی تو اس کے بعد ان پر بھی یہی والی شک لگائی گئی اور انہیں ناہل قرار لیا گیا تھا تو آج الیکشن کمیشن کی جانب سے جو فیصلہ توشہ خانہ ریفرنس میں آیا ہے وہ الیکشن کمیشن کی جانب سے تو اس تمام آئینی پہلوں کو مدنظر رکھ کر ہی لا معالہ جو ہے وہ دیا گیا ہوگا لیکن اب اس پہ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا کیا لاحے عمل اختیار کرتی ہے اس حوالے سے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ بھی مشاورت کے لیے یہاں سے تروانہ ہو چکی ہے جیسی وہ الان کریں گے تو اس کے بعد پتا چلے گا تو اسلام آباد میں کافی کنٹینرز وغیرہ لگا دیا گیا کیا ان کو امید ہے کہ حکومت امید کر رہی ہے کہ امران خان کے حق میں ہے کافی سپورٹر نکلیں گے دیکھیں امران خان کے حق میں اور امران خان کے ساتھ نوجوان کی عادت جو ہے وہ پاکستان کی بہت زیادہ یوٹ جو ہے وہ پاکستان کی ہے اور حکومت کو اس بات کا پہلے سے علم بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اچھی خاصی تعداد میں لوگوں کو لے کر اسلام آباد آئے گی اور اس حوالے سے آج جو ہے وہ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے